بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب خوشی کے خبروں کے ساتھ کچھ اہم خبریں بھی ہیں سائفر کیس پر روس کیس فیر کی طرف سے مبارباد کا پیغام بھی آیا پسے پرتا اس کیس میں کیا ہوتا اور آن میں اس کی آپ کو بڑی اہم تفصیل بتاؤں گا یہ پاکستان کی قوم کو یاد رکھنا ہوگا یہ سائفر کیس کیوں حل کیا گیا عمران خان پاکستان کی تاریخ ایک منفرد رہنما کیوں بنے اسٹیبلشمنٹ اب پیچھے اٹنے پر کیوں تیار ہے شاہ محمود قریشی کی رہائی کے بعد معاملات کیسے ٹھیک ہونے جا رہے ہیں امریکی الیکشن کا معاملہ گرین سگنل کیوں ملا معاملات ٹھیک کیوں کریں جلدی جلدی اور یہ کیسے ٹھیک ہوں گے رہائی عمران خان کی اگست میں ہوگی یا ستمبر میں ہوگی سائفر کیس کے اصل ہیرو کون ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے تین ہفتوں میں دوسرا بڑا انصاف اور عدد کیس اور القادر ٹرس کا معاملہ بھی حال ہونے جا رہے ہیں بلے کا نشان بھی جلد واپس ملنے جا رہے ہیں آج جو سپریم کورٹ میں بڑی اہم گفتگو میں چار مرتبہ یہ ذکر بھی آیا اور خان کا سوشل میڈیا کے لوگوں کو دوبارہ سلام بھیجنے کا کہ معاملہ اگر خراب ہوا تو کیا کرنا ہے اور عمران خان اور ان باقی معاملات میں کیا مماثلت کیا ہے سیاست اور مستقبل میں اب یہ بڑا اہم وقت شروع ہو چکا ہے تفصیل سے میں بات کرتا ہوں سب سے پہلے تو عوام کی یاداشت آپ کو بتا کمزور ہے دو سال کا یہ بنا ہوا سب سے بڑا سائفر کیس ایک دم ختم ہوا اور لوگ بھول گئے کہ دو سال میں ہوا کیا یاد رکھیں سب سے پہلے تو خان نے پاکستان کو دنیا گر ممالک میں شامل کیا جان امریکہ نے رجیم چینج آپریشن کیے ان ممالک کی طرح سے مضائمت ہوئی جنگیں ہوئیں انہوں نے آزاد کروایا خان نے ایک عزاز تاریخ میں یہ بنایا کہ عدالتی محاذ پر جنگ کر کے لڑی اور جیتا وہ صرف شوکت خانم یا ورلڈ کپ یا وہ نممکنات نملج انیورسٹیہ نہیں بلکہ یہ ایک نممکن کیس تھا جسے خان نے ممکن بنایا اللہ کے فضل سے اس کو جیتا اور پاکستان کی قوم یہ بھی یاد رکھے کہ جو چھہتر سال کی تاریخ آپ کو نممکن نظر آتی ہے وہ بھی انشاءاللہ خان بدلے گا اس کیس کی اوفیشل انو اوفیشل ملا کے کچھ سو سے زیادہ تفتیش اور سمات قومی سلامتی کے اجلاس دو دو ایک ہزار سے زائد ٹی وی پروگرام ایک ہزار سے زائد ویڈیو جس پر بنی ہیں اور اس کیس میں خصوصی عدالتوں میں ستائیس گواہان بلائے گئے ایک محتاط اندازہ ہے کہ حکومت نے اس کیس پر مقلع کی فیصے عدالتی خرجات اور وقت کو سب اکٹھا کریں تو تقریباً ایک عرب روپیہ خرج کیا اس کیس کی وجہ سے پاکستان کا سب سے بڑا صحافی عرشد شریف شہید ہوا وہ کون تھا آپ کو یاد وہ بتاتا ہے آپ کو خان پر قتلانہ حملے ہوئے پاکستان کی نہ صرف بارہ صحافی ملک سے دربدر ہوئے اس کیس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت طبعہ برباد ہوئی دس ابرتی معیشت سے گر کر آج دنیا کے چھیں جنگ زیادہ ممالک میں شامل ہوا پاکستان روز سے پیٹرول نہیں صرف لیا بلکہ آج دو سو ستر کا جار ہے اور ڈالر ایک سو پنتالی سے دو سو اسی کے قریب لوگوں نے اپنا پیسہ شفٹ کر دیا بارہ سے بیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا اور یہ پاکستان کی منتخب حکومت پہلی دفعہ دمی اعتماد کی طرف برطرف ہوئی عمران خان تین سو تین دن جیل میں کہا ہے اور یہ کیس بنانے کی وجہ بھی یہی تھی خان کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس نے کوئی اور کیس بن ہی نہیں سکتا تھا سائفر ہی لائے گیا کیونکہ خان سچا تھا عدالتوں نے مانا خان تو کہتا رہتا ہے کہ قاد کرنے عدالتوں سے قاضی فائز کہتا ہے میں حکومتی معاملات میں مداخلت نہیں کروں گا سائفر آئے آنکھیں مند کر لوں گا اور پھر تمام درخواستیں مسترد کر دوں گا اور یہ کیونکہ منی ٹریل فلیٹ کا معاملہ تھا یہ پاکستان کی پوری تاریخ بدلی گئی ان دو سالوں میں اور تاریخ جب بھی لکھی جائے گی لکھا جائے کہ خان عدالت میں کیس لڑ کر میرٹ پر جیتا قانونی جنگ سے اور جیتا بھی اس جج سے عمیر فاروق سے جس نے ار فیصلہ خان کے خلاف دیا تھا خان نے کبھی قانون میں ترمیم نہیں کی کبھی کوئی ڈیل نہیں کی کبھی نیب سے سلح نہیں کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت آخری وقت تک سردھڑ کی بازی لگا کے اسے ہاراتی نہیں لیکن خان نے کوئی ڈیلر نہیں بنا وہ اپنے کیسز ختم اس طرح نہیں کرائے سائفر حقیقت تھی ہے اور رہے گی اور جنرل باجوہ کے لیے ہمیشہ ڈراؤنا خواب بنا رہے گا اس کیس کے خاتمے کے بعد دیکھیں اب کیا شہباز شریف کی حکومت وہ تمام لوگ جو پریس کانفرنسیں کرتے رہے اسٹیبلشمنٹ کی طرح سے وہ جو صحافی دعوے کرتے رہے قسمیں اٹھاتے رہے خان پہ الزام لگاتے رہے کیا وہ معافیاں مانگیں گے کیا خان کی یہ جب بے گناہ کہا ہے تین سو تین دن سے جس کیس کی وجہ سے چلتی حکومت گرائی گئی پاکستان کو پتھر کے دور میں بھیجا گیا اس کا ذمہ دار کو ہونے آج ہے وہ جو دبائی میں بیٹھا ہوئے جو آج بیٹھے یہ خان پر کیس تھا لیکن وجہ ایڈمنسٹریشن بائیڈن کی تھی سائفر کی بارے میں خان ایک ایک بات اللہ نے اس کی سچ ثابت کی بائیڈن حکومت دیکھیں پاکستان میں ہمیشہ جنرل باجوہ کو کہا کہ مران خان کو اٹھاؤ روس یکرین جنگ میں خان کیونکہ نیوٹرل تھا پالیسی تسلیم نہیں انہوں نے کی خان کو اٹھاؤ سارے گناہ معاف ورنہ ریڈی ہو جو خان پر انہوں نے غداری کا الزام لگایا آج سارے خود غدار ثابت ہو رہے اور جنرل باجوہ کو پتا تھا سو کہ یہ کہانی کھلنے والی ہے سائفر کی ساری بارداد کھلنے والی ہے خان کو گرفتار کروا دیا قید کیا کیسز بنائے پارٹی توڑ دی روس جانے کی سزا دی گئی وہ پیٹرول سستہ اور گندم لے رہا تھا آج گندم کے حالات دیکھ لیں اور انہوں نے یکرین کے ساتھ دس سال اصلے کی ڈیل کر لی خان نے اپنی حکومت قربان کی غلامی قبول نے کی حمد نہیں ہاری بیتنی کی یزید کے وقت کی اس کیس کی جھلکیاں دیکھیں دو سال کے آپ کے کان پک کیوں گے سن سن کے لیکن یہ بڑا اہم کیس انٹرنیشنل لیول کا کیس خان پر جو الزام تھا اس کی سزا موت تھی یہ یاد رکھیں سائفر جب آیا اسے تسلیم ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ تو ہے ہی نہیں اس کے وجود سے ہی انکار سلیم صحافی کی ٹویٹس دیکھیں پی ڈی ایم کے نون لی کے صحافی قسمیں اٹھاتے تھے کہ جی پاکستان میں سائفر ہے ہی نہیں پھر انہوں نے سائفر کو تسلیم بھی کیا کہ یہ سلیم صحافی نے تھا بلکہ یہاں تھا کہا تھا میں صحافت چھوڑ دوں گا پھر یہ لیک ہوا امریکی اخبارات تک پہنچا پھر بداخلت سازش دو قومی سلامتی کے اجلاس ہوئے پھر امریکی صفیر ڈیمارش ہوا اور یہ پاکستان کے سب سے بڑا ملکی راز بن گیا جو لیک ہو گیا گم ہونے چوری ہونے کے ایک مردہ کاغذ میں انہوں نے جان ڈال کے اس سازش تیار کی کہ جس میں نے کسی طرح سزائے موت ان کا مقصد ہی تھا خان کو توڑ دیں تحریک انصاف کو توڑ دیں جس طرح یہ نو مئی کا کیس بنا تھا اب اس کیس میں دیکھیں امران خان ڈٹ کے کھڑا ہو شاہ محمود قرشی نے مفداری اور بیرسہ سلمان صفدر نے پروفیشنلزم ٹاپ لیول کا وکیل ثابت کی اپنے آپ کو اب یہ مطالعہ پاکستان میں آپ کو ملا کرے گا قومی تاریخی کتابوں میں سائفر ملے گا انٹرنیشنل ریلیشن کی کیس سٹیڈیز میں ملے گا یونیورسٹیوں میں پڑھایا جائے گا اور امریکہ کی بہت بڑی ناکامی کی طور پر گوگل میں بھی آپ کو ملے گا کہ ایسے ملک میں رجیم چینج آپریشن کیا اور وہاں پہ ایک شخص امران خانے نے ناکام کر گیا جس طرح یہ بنا اسی طرح ختم ہوا ختم ہونے کی وجہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی اب اگر آپ غور کریں تو اس کیس میں اور باقی کیسز میں اس طرح کا فیصلہ نہیں آئی عدالت سے باقی کیسز میں خان کی یا تو سزا کال ادم ہوئی یا سسپینڈ ہوئی یا کیس رمان کی یا زیادہ زیادہ زمانت ہوئی اس کیس کو مکمل سیرے سے ختم کر دیا تھا فارغ وجہ بڑی صحاف اور سیدھی ایک تو دیکھیں امریکہ میں ہونے جارے الیکشن بائیڈن حکومت جاری الیکشن وہاں پاکستانیوں کے پاس بہت بڑا بیانی ہے کہ امریکہ نے بداخلت کی سازش کی امریکی عوام کے سامنے وہ رکھنے جارے ہیں سیاسی طور پر جو بائیڈن کی ویسے تباہی ہے اس معاملے میں اسٹیبلشمنٹ پر بھی یہ دباؤ ڈالا گیا کہ پھر نکالیں ہمارا نام ہم نے تو بدنامی بھگت لیے بہت خان پر جو دیگر کیسز ہیں وہ آپ جانے اور کیسز اور یہی بات میں آپ کو بار بر بتاتا تھا ایک فون آنا ہے اور سب کچھ بدلے گا ابھی مشاہدہ سے سید صاحب نے بڑی اہم بات کی تھی کہ ایک فون امریکہ سے آنا ہے اور سارے کیسز ختم ہوگی بنے ہی سارے کیسز اس طرح ہے اور وہ تو ابھی فون کا رسیور اٹھا کے نمبر ہی ڈائل کریں گے تو یہاں سب کچھ بدل جائے گا یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کیونکہ ہوتا رہا چہتر سال سے یہ ہوتا رہا اب امریکی حکومت سمیت یورپ برطانیہ یہ سب جانتے ہیں کہ انتخابات میں عمران حان دو تیہائی اکثریت لے چکا ہے ان الیکشن کے نتائج کو کوئی بھی قبول کرنے پر تیار نہیں سیاسی استحقام اسی وجہ سے آ بھی نہیں رہا اب اگلے تین سال میں جو تواہی و بربادی کا منصوبت ہے یہ میں انہیں پہلے بتا چکا تھا دو سال گزر چکے ہیں اب ایک سال رہ گئے اسٹیبلشمنٹ کی طرح سے اب آپ کو نرمی آنا لازمی ہے وہ سٹک اور کیرٹ آتوں میں جو اپروچ ہے وہ رکھی انہوں نے کیدر خان کے کیسز جلدی ختم کرنا تھا کہ جب اگست تبر میں رہائی ہو تو اس وقت کوئی کیس موجود نہ ہو پہلے مرحلے پر یہ لوگ شاہ محمود قریشی کو رہی کریں گے ظاہر جو باہر آ کر گراؤنٹ تیار کریں گے معاملات نرم کریں گے جس کی وجہ سے اب انہیں یہ نہیں کہ عمران خان کی محبت میں کریں گے یہ صرف اور صرف اس وقت سٹیبلشمنٹ اور طاقتوار لوگ اپنی ذات اور اپنی آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ایک سیاسی رہنماز شاہ محمود قریشی اگر امام میں جائے گا ایک راستہ ان کے لیے بنائے گا کوئی سمت تیہ کرے گا جس کی وجہ سے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے اور یہ میں آپ کو بتاؤں حقیقی معنی میں ان لوگوں کے اندر بھی تفریق ہے کہ تھکے ہیں لوگ وہ کیونکہ وجہ یہ کہتے ہیں کہ تھوست ثبوت ہے تھوست ثبوت ہے اب یہ تھوست ثبوت ہوتے تو ان ججز کے پاس ریمانڈ بیک کروا کے عدالتوں میں واپس جانا پڑتا تماشی عدالتوں میں لگتے لوگوں کو غوا کرتے ٹرائل کورٹ میں پروسیزر کی دھزیاں اڑاتے اس طرح ججز کے اوپر بندوقیں تانے لیکن یہ سارے الزامات اس سارے کے سارے جھوٹ ثابت ہوئے خوف طاقت اور قوت یہ تینوں ختم ہو چکے یہ میں آپ کو حقیقت بتانا ہوں کیونکہ نہ بیانی ہے نہ بیان کرنے والا الیکشن سے بھاگنے کی کوشش میں یہ ریٹائر ججز کو لانے کی کوشش عدلیہ پر دباؤ یہ کچھ آخری ضرور کوششیں کرتے رہیں گے کیونکہ ان کی دیکھیں یہ سسٹم لانے کے لیے جو حکومت ہے بی ڈی ایم ٹو اسے چلانا بھی ہے انہوں نے بڑی مشکل سے خان کی حکومت گرا کے جو حکومت میں لائے ہیں جس کی خاتن انہوں نے ساری تباہی و بربادی مچائی لوگوں کے کاروبار، معیشت، زندگیاں تباہ کر دیں پاکستان کا حردارہ تباہ کر دیا کوشش صرف اور صرف اب اپنی انا اور عزت کو بچایا جائے اب انہیں چاہیے کہ آپ فیس سیونگ اور سیف ایگزٹ باہر نکلنے کا راستہ دیکھیں بند گلی میں یا بلی کو بھی آپ کمرے بند کر رہے تو وہ بھاگنے ہی کوشش کرتے گئے اب انہیں شاہ محمود قریشی کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ امریکہ اپنے اس میں مصروف ہے عرب کو ویسے پرواہ نہیں اور تحریک انصاف کے انہوں نے ورکرز کو دربدر کیا فائدہ کوئی نہیں کیونکہ تحریک انصاف اگر آج بھی یہ سارے دفتر بند کر لیں سارے رہنماں گرفتار کر لیں کیا اس سے عمران خان کی مقبولیت وہ کوئی فرق پڑتا ہے یہ دس بارہ کوئی نئے رہنماں مسلمی نون یا پیپلز پارٹی سے لے کے تحریک انصاف میں ڈال دیں یا تحریک انصاف سے آٹھ دس مزید لوگ نکال کے ادھر لے جائے تو تحریک انصاف کو فرق پڑتا ہے بلکل بھی نہیں پڑتا کیونکہ خان تحریک انصاف ہے تحریک انصاف عمران خان نہیں ہے ان دونوں چیزوں میں فرق سمجھیں خان جماعت سے بڑا ہے جماعت خان سے بڑی نہیں ہے پاکستان کا ووٹر ہر سال بڑھ رہا ہے خان کا ووٹ بینک ہر سال بڑھ رہا ہے اور یہ سارے کے سارے ووٹر خان کے رہیں گے کیونکہ خان جیل میں بیٹھا ہے ڈیل نہیں کر رہا چھوڑ کے نہیں بھاگ رہا تحریک انصاف کے سامنے عمران خان کے سامنے کوئی دوسری سیاسی جماعت اگلے دس سے بیس سے چالیس سال تک سوچ بھی نہیں سکتی آئے یہ نظریہ اس لیول پہ پہنچ گئے خان کی کوئی جڑے عوام کے اندر دس نہیں ہے اور سوشل میڈیا دیکھیں آج بھی عمران خان سوشل میڈیا کی ٹیم کو کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں اصل لوگ تو پاکستان کے ہیں سوشل میڈیا کے لوگوں کو تحریک انصاف کے جو کام کرتے ہیں وہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں باقی تو سارا پاکستان انہیں خان سلام کر رہے ہیں کہ جب میری پارٹی کے رہنماء مجھے چھوڑ گئے سوشل میڈیا میرے ساتھ کھڑا تھا مطلب یہ پاکستان کے جو رہنماء انہیں سلام خان پیش کرتے ہیں اور واقعی خان کے بہت سے رہنماء چھوڑ گئے تقریباً اٹھالیس تو ویسے کہتے ہیں میرے حالہ کوئی پچاس ساٹھ ابھی بھی جو ہے وہ آدھے آدھے تو یہ وارداتیں تو ہمیشہ سے چلتی رہی ہیں کیونکہ وزارتیں ملی طاقت ملی اقتدار مل گئے مجھے لگی اب ان مسائل کی جڑکون ہے وہ اس بات پہ جانے سے کاسے نہیں اپنے اقتدار کے لیے نواز شریف نے بھی یہی واردات کی اس کے ساتھ بھی جب بھی اس کو ہٹایا گیا اس نے کہا جی ووٹ کو عزت دو لیکن ٹائم آیا تو بوٹ کو دے دی اب تحریک انصاف بھی اگر کال اقتدار میں آئے ان کے لوگ بھی یہی واردات کریں وسی مفاد میں بیٹھنا ہے مجبوری ہے وسی مفاد ہے قوم کا یہ کہہ سکتے ہیں اور کہیں گے بھی اب یہ معاملہ چلے گا یہ نہیں ہے جن سے ہمیں وسی مفاد سے مسائل ہے وہ سائٹ پہ ہو جائے باقی خود ٹھیک ہوگی سیاسی جواباتوں میں لڑتے رہیں وہ تو پوری دنیا کا سسٹم لیکن یہ سارا نظام جو اس وقت عمران خان کی مرہون میں نت ہے یقین کرے خان وہ سینٹر پوائنٹ ہے اور یہ سارا نظام اس کے اردگردھوڑ ہے یہ عدالتیں یہ نیب یہ ایف ای ای یہ پولیس یہ عدلیہ یہ سارے پاکستان کی جمہوریت لوگوں کے ووٹ لوگوں کا نظام یہ سب کا سب اس وقت اللہ نے عمران خان کے اردگردھوڑا رہا ہے آپ اس کو غور سے دیکھیں پورا نظام پڑھیں خان میں ذلفکارلی بھٹو میں شیخ مجیب الرحمن میں اور پاکستان کے جتنے بڑے رہنمائیں ان سب میں ایک زمین آسمان کا فرق ہے عمران خان کا جو لیول بر اللہ نے اس کو بد دے دیا ہے وہ یہ لوگ نہیں موجھ سکتے آج وہ میں کسی بزرجہ مہور کے ان کے دیکھ رہا تھا ویڈیو کسی نے بھیجی مجھے وہ شیخ مجیب الرحمن سے عمران خان کو کمپیر کر رہا تھا کہ جی عمران خان کیا ہو شیخ مجیب کی طرح ملک توڑے گا ان لوگوں پر چار حرف بھیجنے کو دل کرتا ہے جن کی اتنی اکل اور وزڈم شیخ مجیب ایک علاقے کا بطلب ایک مشرقی پاکستان کا رہنما تھا بڑا رہنما تھا بہت بڑا ایک سو ساٹھ نشست ہیں ایک سو باس سوٹھ نشست اسی علاقے اس طرف ایک نشست نہیں ملی خان کو پورے پاکستان میں ازاد کشمیر بلوچستان میں ہر جگہ گلگت پاکستان میں پورے کے پورے خان کی جسے وقت مجورٹی ہے اور یقین کریں بورڈر پار چلے جائیں شب بگلہ دیش میں میرے دوست مجھے میسیجز بھیجتے ہیں اہم اور بڑی تف باتیں کی بڑی سخت باتیں کی اور عمران خان کے کیسز بھی ہیں اب دیکھیں یہ معاملات کہیں نہیں جا کہ حل ہونے ہیں اب یہ معاملہ نزدیک آتا جا رہا ہے جو جو نزدیک آئے گا تیس جون کے بجٹ پر اور سب سے جو اہم معاملہ وہ تحریک انصاف کی طرف سے عوامی پریشر دکھانا یہ بڑا اہم معاملہ ہے تھوڑا سے پریشر دکھائیں گے عدلیہ کے سارے فیصلے ان کے ساتھ ہوں گے جج دیکھتے ہیں وہاں میں آج ججز کے جو فیصلے تھے کچھ تو ان میں یقین کے نے میری اپنی باتیں دوہرائی گئی تھی اس میں اب پتہ نہیں وہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں کازی فائز تو نہیں دیکھتے وہ تو کہتا ہے لیکن باقی تو دیکھتے ہی ان کی باتوں سے پتہ چلے لیکن انہیں پیغامات ملتے ہیں باراللہ اس کے علاوہ جو اور اہم معاملہ پنجاب میں اتجاج کا چلسے کا تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے اس پہ ابھی آج میرا حماد ادر صاحب سے بھی تھوڑی دیا لگا انٹریبو ہے وہ آپ نے ضرور چیک کرنا ہے اس میں میں نے بڑی اہم باتیں ان سے پوچھنی ہیں آج یہ سارے معاملہ جو آپ سب کے ذینوں میں سوال ہیں پنجاب کے حوالے سے آج وہ سارے ڈسکس ہوں گے ہو سکتا کچھ لوگ ناراض بھی ہو جائیں اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت نہیں اللہ حافظ